جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب لوگ ناظرین میرے ساتھ ہوا ہے ایک چھوٹا سا فراد بس ہوا ہے نہیں ہونے والا تھا لیکن الحمدللہ میں نے اپنی چلاکی سے اپنے آپ کو بچا لیا تو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرتا ہوں مطلب فراد کی اس طرح ہوں فرادی اس طرح ہوا ہے کہ جانے مجھے آتی ہے ایک خال کون سے آتی ہے خال اس طرح کی آتی ہے کہ ہیلو اسلام علیکم میں نے کہا جی والیکم اسلام لڑکی بولتی ہے کہتی ہے کہ جی سر آپ زفر سے بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی میڈم میں زفر بات کر رہا ہوں بٹا مجھے بتائیں آپ کون بول رہی ہو مجھے کہتی ہے کہ اچانک سے سرپرائج دیتی ہے سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو ودایوں ودایوں تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا بارہ آزار روپے نکلا ہے میں نے کہا میرا بارہ دار اپے نکلا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یار بارہ دار اپے نکلا ہے تو ہوا کچھ يوں کہ اس نے کہا آنا آپ کو بارہ آزار روپے نکلا ہے اپنا جہاز عائش کا نمے پرbr بتاتا ہوں آپ ہمیں سند کر دو اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے میں نے اس کے بعد یہ کہا آپ نے ایسا نہیں کرنا تھا آپ نے پہلے مجھے بارہ ہزار روپے سینڈ کرنے تھے اس کے بعد آپ نے مجھے یہ بتانا تھا کہ سر آپ کے بارہ ہزار روپے نکلے ہیں میں نے آپ کو اس نمبر پر ٹرانسیکشن کر دیا ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو میں نے اس کو یہ بلا آپ نے یہ کام کرنا تھا اس نے کہا سر مانا کہ آپ کے بارہ ہزار روپے نکلے ہیں لیکن اس سے پہلے ہماری بھی کچھ کارروائی ہوتی ہے جو ہم لوگوں نے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے میں نے پتہ کیا کہا میں نے کہا پنجابی چاہیے میں نے کہا کی پرابرم ہے گی تو پیسے کملی ہے دینی ہے تو دے چاہاں جیگر نہیں دینی ہے تو نہ دے یار اس نے مجھے نہ اس نے کہا سار آپ کی مجھے پنجابی کی سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنی اصل لینگویج میں بولیں جس لینگویج میں آپ پہلے مجھ سے بات کر رہے تھے بڑے عدب سے میں نے کہا جی میڈم ہم تو ماشاءاللہ عدب سے بات کر رہے تھے رسپیکٹر سے بات کر رہے تھے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے تو اس نے کہا مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی میں نے کہا ٹھیک ہے بولیں تھوڑی سی نا مطلب مجھے تو پتا تھا وہ فیک کال کوئی کر رہی ہے نا فراڈ کو چھونا لگا رہی ہے حالانکہ میرے اکانٹ سے پیسے چھٹانے جاتی ہے اس نے مجھے کہا کہ سر اگر آپ نے پیسہ لینا ہے روکڑا لینا ہے آپ نے تو آپ نے کھام یہ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ہمیں تین اس نے مجھے ایک بہت بڑی اس سے پہلے نا رقم مانگنے سے پہلے ایک بہت بڑی فیلم گیڑی تھی وہ جو فیلم گیڑی تھی نا اس کے لئے میرے پاس میں کہتا ہوں اس نے بہت بڑی لمبی مجھے فیلم گیڑی میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں بھی ایسے فراڈ سے بچتے رہے ہیں یار اس نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ یہ بارہ ہزار روپے لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ہمیں تین ہزار روپے ٹرانسیکشن کرنی ہوگی آپ کو تین ہزار روپے ہمیں دینے ہوگی میں نے کہا اچھا تین ہزار ہوں میں تینوں دے وہاں میں کہا یار تین ہزار تینوں کیوں دے وہاں میں نے کہا میری ویرنے دوچ وہاں آئیے میں تین تین ہزار روپے دے دے وہاں میں نے یہی کہا مطلب تین ہزار روپے میں آپ کو کیوں دو اس نے کہا سارا آپ کو یہ ہماری نا کار روائی ہوتی ہے تو آپ کو تین ہزار روپے دینے پڑیں گے یار سیریسلی مجھے اتنا ہنسی آئی اتنی ہنسی آئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ آج کل کی لڑکیاں جو کہتی ہیں کہ میں بابا کی پری میں بابا کی لڑ لئی اتنی گر جاتی ہیں چاند سکھوں کے لئے میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا بہرحال میں یہ کیا کہہ سکتا ہوں یہ ان کا یہ مجھے لگتا ہے کوئی پروفیشنل وغیرہ چور ہے تو ہوا یار کچھ یوں میں لمبی چوڑی فلم نہیں کرنا چاہتا اور کچھ یوں ہوئی میں نے کہا میڈام آپ نہ ایسا کرو یہ آپ کے بس کا بات نہیں اگر آپ کو میری بات سمجھنے آتی تو آپ مجھے اپنی سپروائزر سے بات کراؤ تو میں آپ کو نا تینزار پر ٹرانسیکشن کرتا ہوں یہ تو کوئی بات نہیں میرے کاؤنٹ میں تو اتنے زیادہ پیسے پڑے رہتے ہیں الحمدللہ میں تو جدی پوچھتی کروڑ پتی یہ بندہ ہوں اس کو کیا بتا تھا یہ کونہ میڈل کلاس سے طلق رکھتا ہے اس کو میں نے بڑا پمپ لگا ہے مطلعہ موٹیویٹ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے سر میں آپ کے سپروائزر سے بات کراتا ہوں بات کراتی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے سپروائزر سے بات کراؤ اس نے پتہ کیا گیا اس نے کام یہ کیا قریباً اس نے کہا پندرہ منٹ ویٹ کرو پتہ نہیں یار ان لوگوں نے کیا آپس میں پلیننگ کی یا کیا نہیں کی انہوں نے اس کے بعد مجھے ایک سیریل نمبر سے کال کی جو کسی کمپنی کا اصل نمبر تھا جو تھا آپ سمجھ لیں جو ہوتا ہے جیز گیش والوں کا ہوتا ہے چھوٹالی چھوٹالی پنجاسی اس طرح کے نمبر سے اس نے مجھے کال کی اس نے مجھے کال کر کے یہ جو میں تھوڑا سیران رہا ہے کہ میں کہ یار پروفیشنل نمبر سے کال آئیے تو اگر پروفیشنل نمبر سے کال آئیے تو ہو سکتا ہے یار واقعی بارہزار نکلا ہو تو پھر میں نے کسی مطلب ہے نیٹ پر سچ کیا تو پھر بعد میں مجھے پتہ چلا یار یہ ایڈی وغیرہ سے ہی نہیں مطلب کوئی پتہ نہیں ان کے اپنے سوفٹ ویئر ہوتے ہیں ان سے کر لیتے ہیں بلانے کے لیے نا ہم نے اس نمبر سے کال کی ہے جو ہمارا پروفیشنل نمبر ہے تو میں آپ کو دوسرے نمبر سے کال کرتی ہوں مجھے پتہ چل گیا یار یہ کوئی نا چونہ لگا رہی ہے اگر کوئی پروفیشنل مطلب اس نے نمبر سے کال کرنی تو تو اسی نمبر سے اتنی زیادہ لمبی مجھ سے بیعث کرتی تو میں اس سے نا مجھے یقین ہو گئے کہ میرے ساتھ بہت بڑا فراد ہونے والا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میڈم آپ مجھے اس نمبر سے بات کرو تو اس نمبر سے اس نے مجھے دوبارہ اگین کال کی تو اس نے مجھے کہا سر تو پھر آپ مجھے بیج رہے ہیں پیسے نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میڈم میں آپ کو پیسے بیج رہا ہوں اس سے پہلے آپ ایسا کرو آپ اپنا ایک نا پرسنل نمبر مجھے لکھاؤ جس نمبر پر میں نے ٹرانسیکشن کرنی ہے تو اس نے مجھے پرسنل نمبر لکھایا تو کبھی تو میرا دل کرتا ہے وہ جو پرسنل نمبر ہے میں نے کونٹ سا پیسے ٹرانسیکشن بگرہ کرنی تھی تو کبھی تو میرا دل کرتا ہے وہ نیٹ پر چار دوں یوٹیوب پر چار دوں یا گوگل پر چار دوں ٹک ٹاپس نا ہے فلاں 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 مطلب ہے جو جو بھی یہاں رہے گیا مطلب سوشل پلیٹ فارم جتے پبلک زیادہ اندھی اس تے چار دوں لیکن پھر میں کہا اگر آپ کو پہلے پتا ہے تو آپ لوگوں نے ہمارا اتنا ٹائم ویسٹ کیوں کیا میں نے کہا مطلب اس نے یہ بات کی آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیوں کیا میں نے کہا میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو میں تو بس جسٹ ٹائم پاس کر رہا تھا اس وجہ سے مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ آپ لوگ اکاؤنٹ ہیک وغیرہ کرتے ہیں لوگوں کے پیسے چوراتے ہیں مطلب اپنی باتوں میں محنت کر کے دوسروں کو چھوڑنا لگا کر ان کی رقم جو بھی ہوتی وہ کھینچ لیتے ہیں تو کافی وغیرہ بیسے مبس ہوئی تو آخر میں وہ لڑکی تھی تھوڑی سے مجھ سے کلاوز ہو گئے تو پھر میں نے وہ دوسرا نا اس کا نمبر وغیرہ یا سبھی کچھ اس نے اپنی مجھے ڈیٹیل دی کہ میں ایک اس شعبے میں میں اس طرح سے آئی ہوں میں گریب لڑکی تھی فلان 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 کر کے بہت اس نے اپنی جیب و گریب بات بتائی اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے یہ کام جو ہے نا اس لیے کیا ہے کہ میں اپنا روزی پانی کر سکوں میں نے کہا یا تم جاب کرتے کوئی فلان فلان کرتے بہرحال ہمیں کیا کسی کے چکروں میں پڑھنا چاہیے تو ناظرین ویڈیو کو کرتے ہیں آج کی کو اسی ختم اسی وقت پر ختم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت چاہیے اللہ نیکے بان اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں